کی کوئی ابتداء نہیں کوئی انتہا نہیں اور اللہ کا فعل اس کے ساتھ ہے تو کچھ نہیں تھا اللہ نبی کی تعریف کر رہا تھا کچھ نہیں ہوگا اللہ اپنے حبیب کی تعریف کرے گا اور یہ کہتے ہیں جی عمل میں وساوقات امتی بڑھ جاتے ہیں تو یہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ثابت کرنا کہ ہم لوگ عمل میں بہت زیادہ ہیں نبی سے تو جو اپنے آپ کو کسی طرح بھی نبی سے افضل یا عالی سمجھے وہ شخص اسلام کے دائرے میں داخل نہیں رہتا یہ بھی حوالہ آپ نے دیکھ لیا نمبر تئیس کا حوالہ دیو بندی ملانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل سرات سے گرنے سے بچا لیا کتاب بلغت الحیران صفحہ نمبر آٹھ یہ وہی کتاب بلغت الحیران فی ربت آیات القرآن رشید احمد گنگوئی صاحب کے شاگرد اور راول پنڈی کے غلام خواہ صاحب کے استاد کی اس میں جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے یہ دیکھیں یہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا گلے ملے علیہ السراتے یعنی پل سرات صاف لکھا ہے حالانکہ ساری عبارت عربی میں لکھتے لکھتے پل سرات کو وہ پل سراتی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص طور پر وہ ذکر کر رہے ہیں کہ جی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یعنی پل سرات پر حضور گر رہے تھے تو میں نے بچایا اب اس سے وہ مراد یہ لے رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تو کیا مطلب حضور کے دین کو بچایا یعنی وہ یہ خواب مراد لے رہے ہیں صاف طور پر لکھ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے ان اس سقوط اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی تعبیر میں نے یہ لکھائی کہ میں دین کو بچا رہا ہوں یہ انہوں نے کہا لیکن صاف طور پر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گر رہے تھے تو میں نے بچایا یہ ان کی اس عبارت کو دیکھ لیں اگلا حوالہ دی یہاں ایک وضاحت اور کر دوں اس حوالے سے پہلے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم میں بھی مانتا ہوں کہ خواب کی دنیا الگ ہے خواب کے جملوں میں اور حال کے جملوں میں فرق ہوتا ہے مگر ایسے جملے کبھی کسی نے خواب میں بھی نبی پاک کے بارے میں نہیں کہے یعنی اگر کچھ لوگوں نے ایسے خواب دیکھے جن میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ جن کی کوئی تعبیر ہو سکتی لیکن یہ الفاظ تو سرے سے نہیں ہیں کہ جناب گر رہے تھے حضور اور میں نے بچا لیا یہ کہاں سے نکال لی ہے بات یعنی ایسے خواب بھی ہم کیونکہ اس شخص کا حال دیکھیں جو اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کو پہلے سے پتا نہیں جب بندے کر لیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں کوئی خواب ہو جس میں کوئی بشارت ہو یا اس شخص کا کوئی خواب ہو جس میں وہ بتا ہے بشارت ہو وہ بھی قابل تسلیم نہیں کیونکہ خواب کی تعبیر سے پہلے بندے کا حال بھی دیکھا جاتا ہے تو جب اس شخص کا اپنا ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے نبی پاک کے بارے میں یہاں تک یہ لکھ رہا ہے کہ نبی کو تاغوت کہنا جائز ہے تو ایسے شخص کے ایسے خواب کو کیسے درست مانا جا سکتا ہے تو وہ لوگ جو یہ کہیں کہ نہیں یہ تو خواب کا جملہ ہے اور کسی اور خواب سے ملانے کی کوشش کریں تو واضح ہو کہ خواب کی تعبیر بھی اگر ہوگی تو جس نے خواب دیکھا ہے اس کو دیکھ کر بیان کی جائے گی یا جس کے بارے میں ہیں ایسے لوگوں کے خواب بھی یہ گڑے ہوئے ہیں یہ سب ان کی اپنی من گڑت باتیں ہیں تو جو نبی کے بارے میں ایسی باتیں سوچتے ہیں وہ غلط ہیں خواہ کوئی ٹکٹ دینے کی بات کرے خواہ کوئی یہ کہے کہ مدینہ سے لے کر لاہور تک کا ٹکٹ دینے کی بات ہو خواہ کوئی یہ کہے کہ حضور نے کہا کہ دیوبند کا مدرسہ میرا ہے یا کوئی اور اس قسم کی باتیں کریں یہ اس طرح کے جتنے بھی خواب ہیں وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے کیونکہ ان لوگوں کا جو خواب دیکھ رہے ہیں ان کا حال ایسا نہیں جس کے اوپر اعتبار کیا جا سکے اگلا حوالہ چوبیسویں عبارت لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کہنے میں تسلی ہے کوئی خرابی نہیں حوالہ رسالہ الامداد صفحہ پہتے ہیں رسالہ ہے الامداد بابت ماہ سفر المظفر تیرہ سو چھتیس حجری امداد المطابع تھانہ بون سے چھپا ہے اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ نام موجود ہے نمبر چونتیس اور یہ پینتیس یہ صاحب لکھ رہے ہیں ایک صاحب ایک روز کا ذکر ہے حسن العزیز دیکھ رہا تھا اور دوپیر کا وقت تھا کہ نیند نے غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا لیکن جب بندہ نے دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی پیٹ ہو گئی بیک ہو گئی اس لیے رسالہ حسن العزیز کو اٹھا کر اپنے سر کی جانب رکھ لیا اور سو گیا کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضور یعنی تھانوی کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختا بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے یعنی وہ شخص اپنا واقعہ لکھ کے بھیج رہا ہے تھانوی صاحب کو اس نے یہ واقعہ لکھا کہ دل میں تو یہ ہے کہ کلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لیکن بے ساختا کا مطلب کہ بغیر بناوٹ کے خود بخود یعنی ان کا کہنا ہے نکل جاتا ہے حالانکہ اب خود کہہ رہا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بجائے وہ اشرف علیہ کا نام لیتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں یہ اب حضور سے مراد یہاں پر تھانوی ہے اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کہ رکت تاری ہو گئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حصی تھی اور وہ اثر نا طاقتی اثر نا طاقتی بدستور تھا یعنی میں اپنے آپ کو بہت کمزور بہت ہی ویک محسوس کر رہا تھا لیکن حالت خواب ہی ویرہا تھا ficسوڈا تو بہت ہی ویرہا تھا خواب سے محسوس کر رہا دیو جای رہا تھا لیکن حالت خواب سے محسوس کر رہا تھا پہنی میں بندہ چھتای جاہ دیو رہا تک ویرہا تھا گیا جای دے اپنے دیو عمسوس کر رہا تھا حالتی موسیقا 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 موسیقا